سلسلہ ہے ایف اے کیوز یعنی بار بار سوالات کپاس کے سلسلے میں جو کیے جاتے ہیں ایک سوال ہوتا ہے کہ ڈاک صاحب یہ جو پنک بول ورم یا گلابی سنڈی ہے اس کے لیے آپ کون سے کیمیکلز یا کون سے انسیکٹسائیڈز آپ ریکمنڈ کرتے ہیں میری جان میں نے کیا ریکمنڈ کرنا ہے ہمارے جو ماہرین ہیں وہ جو کارٹن پہ کام کر رہے ہیں وہ تین انسیکٹسائیڈز اس پہ وہ ریکمنڈ کرتے ہیں ایک ہے بائی فینترین بائی فینترین کوئی تین سو سی سی یا تین سو ایمل ایک اکڑ پہ سو یا ایک سو پچیس لٹر پانی میں ملا کے وہ سپریے کر دیتے ہیں اسی طرح ایک ہے ٹرائی ایزو فاس ٹرائی ایزو فاس جو ہے یہ آٹھ سو میلی لیٹر یا آٹھ سو سی سی ایک اکڑ کے لیے آپ یہ استعمال کرتے ہیں اور اسی طرح ایک ہے گیما سائی ہیلو ترین سائی ہیلو ترین جو ہے گیما سائی ہیلو ترین یہ ایک سو پچیس ایمل ایک اکڑ کے لیے پنک بال وارم یا گلابی سنڈی کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ کیا جاتا ہے یہ تھا میری جان آپ کے ایک بار بار سوال کرنے کا جواب جواب اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان میں اور بھی جو جو سوال پوچھے جا رہے ہیں کپاس کے بارے میں اگر کوئی رہ گیا ہو تو آپ کومیٹس میں لکھ سکتے ہیں پلیز تو میں اس کا بھی جواب دے دوں گا اور دعاوں میں یاد رکھیں فی مان لہ ابھی آپ کی کار لے تو اس پروگرام کا اختتام سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت کے ترجمے پر کر رہا ہوں اللہ تعالی نے فرمایا اور زمین پر اکڑ کر مت چل صدق اللہ العظیم دعاوں میں یاد رکھیں فی مان لہ پاکستان ہندوستان اور بنگلہ دیش سے کالز جمعہ کے سوا روزانہ صبح گیارہ سے دوپہر ایک بجے تک لے جائیں گی اور یورپ اور بیرون ممالک سے کالز شام چار بجے سے پانچ بجے تک لے جائیں گی ان اوقات پر 0333-5121-879 پر ڈاکٹر اشرف صاحب زادہ سے رابطہ کریں شکریہ